اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈینٹس کیا حال چال رہے ہیں جی کیسے ہیں آپ سب لوگ بچو میں ہوں آپ کا فزیکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی موشنل ایم ایم ایف الیکٹرسٹی اینڈ میگنٹیزم کا یہ کورس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور فیرادی لاؤف الیکٹرمیگنٹک انڈیکشن والا چپٹر ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اس کورس کی پوری جو پلیلسٹ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کے علاوہ آئی بٹن میں بھی آپ کو اس کی پلیلسٹ کا لنک شور ہوگا وہاں پہ جا کے آپ الیکٹریسٹی اور میگنیٹیزم کے سارے لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں تو موشنل ایم ایف جو ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچو موشنل ایم ایف نوٹ ایموشنل تو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے موشنل یعنی کہ کنڈیکٹر کے موشن کی وجہ سے اور یہ موشن ہوگا کہاں پر میگنیٹک فیلڈ کے اندر کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایم ایف تب ہی انڈیوز ہوگا جب میگنیٹک فلکس میں چینج آئے گا اور میگنیٹک فلکس کو چینج کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہم یہاں پر استعمال کرنے والے ہیں ہم کیا کریں گے اپنے کنڈیکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں موو کریں گے جس سے میگنیٹک فلکس چینج ہوگا اور ایک انڈیوز ایم ایف آ جائے گا اس انڈیوز ایم ایف کم کہیں گے موشنل ایم ایف تو سٹارٹ کریں گے ہم ڈیفنیشن سے پھر ہم اس کے لیے ماتھمیٹکل ڈیریویشن کریں گے اور ایک ایک سٹیپ کو انشاءاللہ کلیرلی ہم یہاں پر سمجھیں گے تو سٹارٹ کر رہے ہیں جی ہم اس کی ڈیفنیشن سے ایم ایف انڈیوز ہی نا کنڈکٹر اگر کسی مگنیٹک فیلڈ میں کنڈکٹر کو موو کیا جائے تو اس سے جو ایم ایف انڈیوز ہوگا اسے کہا جائے گا موشنل ایم ایف بچھو یہاں پر دیکھیں سٹ اپ کو سمجھ لیتے ہیں فارمولے کو ڈرائیو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دو ریلنگز ہیں یہ کنڈکٹنگ میٹیریل کی بنی ہے یعنی کہ ان میں سے کرنٹ پاس کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ان ریلنگز کا جو مقصد ہے وہ اس کنڈکٹر کو موو کرنا یعنی کہ کنڈکٹر جو ہے ہمارا جو کہ ایک روڈ کی شکل میں ہے وہ ان ریلنگز کیوں پر سموثلی سلائیڈ کر سکتا ہے موو کر سکتا ہے ان ریلنگز کا جو اینڈ سی اور ڈی ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے جب ای 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 ڈیوز ہو گلوانو میٹر کا پائنٹر ڈی فلیکشن دے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ای 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 ڈیوز ہو گیا ہے کنڈکٹر کی اپنی جو لینتھ ہے وہ L ہے اور اس کے دو اینڈ ہیں اینڈ A اور اینڈ B یہ جو کراس کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا مگنیٹک فیلڈ ہے into the plane of the white board کیونکہ یہاں پر white board ہے اگر آپ page پہ بنائیں گے تو پھر ہی ہوگا into the plane of the page یہ ہمارا circuit یہاں سے complete ہو گیا تو setup کو سمجھنے کے بعد اب ذرا تھوڑا سا اور اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں xyz ہم نے بنایا ہے ہم جب conductor کو move کریں گے تو اس direction میں move کریں گے اب کی direction کونسی ہے x-axis لہذا velocity کدھر کو ہے velocity along the x-axis ہے اور ساتھ میں جو i unit vector ہے یہ ہم نے velocity کی direction بتانے کے لیے بنایا اگر magnetic field کی بات کریں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس x ہے y ہے اور z-axis ہمارا اصل میں یہ ہے لیکن magnetic field جو ہے وہ اس کے opposite ہے یعنی کہ negative z-axis میں ہے اب negative z-axis یہاں پہ اس طرح تو میں بنا نہیں سکتا لیکن میں نے اس کو یوں بنا دیا اگر یہ z-axis ہے تو یہ negative z-axis ہے لہذا b کے ساتھ آپ کو k کی بجائے k unit vector ہے جو magnetic field کی direction بتا رہا ہے تو k کی بجائے minus k ہے کیونکہ magnetic field کی direction جو ہے وہ negative z-axis میں ہے بچو یہ جو rod ہے یہ چونکہ conductor ہے یہ full of charges ہے اس کے اندر free charges بھی آپ کو ملیں گے یعنی کہ free electrons بھی اس کے اندر آپ کو ملیں گے تو جب ہم اس conductor کو move کروائیں گے magnetic field کے اندر تو اس conductor کے اندر جو charges ہیں ان پر magnetic force لگے گی magnetic field کی وجہ سے ایک force لگے گی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ force کی direction کیا ہوگی اور اس force کی magnitude کیا ہوگی تو start کرتے ہیں جی جیسے کہ ہم نے آلیڈی پڑھا ہے force is equal to q into v cross b اب v کو میں اس form میں بھی لکھ سکتا ہوں v کا magnitude اور ساتھ میں unit vector i cross v کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں minus b اور k clear ہو گیا جی تو یہاں سے اب جو b اور b ہے چونکہ یہ magnitude میں convert ہو چکے ہیں لہٰذا ان کو میں ایسے لکھ لوں گا q v b یہ minus بھی باہر آ جائے گا اور اندر میرے پاس کیا بچے گا i cross k اندر میرے پاس بچ گیا جی i cross k اب i cross k کس کے برابر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہم نے پڑھا تھا fc میں بھی کہ یہ ہمارے پاس اگر i ہے اور یہ j ہے اور یہ k ہے تو i cross j k کے برابر ہوتا ہے j cross k i کے برابر ہوتا ہے k cross i j کے برابر ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کے opposite چلیں i cross k کریں اگر i cross k کریں گے تو آئے گا تو j ہی لیکن minus j تو ہمارے پاس کیا آگیا جی minus q v b اور minus j اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جی force اب دیکھیں یہ minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو force ہمارے پاس کیا آگئی force ہمارے پاس آگئی جی q v b into j اس کا مطلب ہے کہ charges پر اس conductor کے اندر جو charges ہیں ان پر جو force لگ رہی ہے وہ کس direction میں لگ رہی ہے positive یہ j ہمیں بتا رہا ہے positive y axis میں تو اس direction میں force لگ رہی ہے لہذا یہ force جب ان charges پر لگے گی اس direction میں تو پہلے تو charges positive negative mix ہوتے ہیں اس کے اندر لیکن جب force لگے گی تو positive charges جو ہیں وہ end a کی طرف جانا شروع جائیں گے ٹھیک ہے اور negative charges پر چونکہ force positive charges کے opposite لگتی ہے تو negative charges یہاں پہ جمعانا شروع جائیں گے نتیجہ کے ہوگا کہ positive charges کی concentration یہاں پہ ہو جائے گی negative کی یہاں پہ ہو جائے گی جس کے نتیجے میں ان دونوں ends کے درمیان end a اور b کے درمیان ایک potential difference create ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر positive charges یہاں پہ جمعانا شروع ہو جائیں negative یہاں پہ جمعانا شروع ہو جائیں تو اس کے درمیان potential difference create ہوگا اور ایک electric field ہوگا electric field کی جو direction ہے وہ کدھر ہوگی وہ ہوگی پوزیٹیو چارجز سے نیڈیو چارجز کی طرف یعنی کہ electric field ki direction جو ہے وہ negative electric field کی جو direction ہے وہ کدھر کو ہے وہ ہے نیڈیو y axis میں electric field جو ہے وہ اس طرح سے نیڈیو y axis میں clear ہو گیا ہم نے یہ پڑھا ہے کہ electric field جو ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے f over q اب یہ force ہم نے کیا نکالی ہے q vb اگر ہم اس کو مینگنیچوڈ فارم میں لکھ لیں تو یہ سمپل آ جائے گا QVB تو الیکٹرک فیل ہمارے پاس کیا آ گیا جی F کے جگہ پٹ کر دیں QVB divided by Q اب Q سے Q کیا ہو جائے گا cancel so الیکٹرک فیل is equal to VB اس کو میں نے مینگنیچوڈ فارم میں لکھا ہے اس کو نام دے لیں جی ایکویشن 2 اور اس کو نام دے لیں ایکویشن 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے الیکٹرک فیل کو ایک دوسری فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے کوئیشن کو بتا ہے کہ الیکٹرک فیل اور EMF کے درمیان بھی ایک ریلیشن ہے وہ ریلیشن کیا ہے جی EMF is equal to E dot DR اب یہ DR کیا ہے یہاں پر آپ چھوٹا سا ایک path element select کر لیں یہ length element select کر لیں DR DR کی direction جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے ہے ٹھیک ہے جی DR آپ ایسے لے لیں A اور B کے درمیان الیکٹرک فیل کی direction کس طرف ہے نیچے کی طرف یعنی کہ negative y axis میں اور DR جو ہے یہ کس طرف ہے یہ positive y axis میں تو اس ایکویشن کو اب آپ simplify کریں تو EMF is equal to E into DR اور cos 180 degree اب E اور DR DR اور E دونوں کے درمیان E اور DR دونوں ایک دوسری کے opposite ہیں تو ان کے درمیان angle کیا بنے گا 180 cos 180 کیا ہوتا ہے minus 1 تو EMF ہمارے پاس کیا آ گیا EMF ہمارے پاس آ گیا جی T into DR اور ساتھ میں minus اب electric field جو ہے یہ constant ہے اس کو ہم integration سے باہر لکھ سکتے ہیں اور DR یہ جو آپ نے length element لیا ہے اگر اس کی integration کریں گے تو اس پورے rod کی length کے برابر آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو DR کی integration ہے یہ L کے برابر آ گیا so induce EMF is equal to minus E L جبکہ electric field کی direction جو equation جبکہ electric field کی value جو آپ نے equation 2 میں drive کی ہے وہ آپ یہاں پہ put کر دیں تو induce EMF is equal to minus اس E کی جگہ put کریں گے VB VB L سو یہ ہمارے پاس آ گیا جی motional EMF یہ ہمارے پاس کیا آ گیا جی motional EMF motional EMF بھی ایک طرح کا induce EMF یہ ہے اب اس motional EMF کی وجہ سے ذائعہ بات ہے کہ اگر circuit complete ہو اور EMF بھی ہو تو وہاں پر current ہوگا سو current کی direction یہاں پہ کیا ہوگی یہ آپ غور کریں کہ یہاں پر ہمارا positive end بن رہا ہے یہاں پر ہمارا negative end بن رہا ہے تو current کی جو direction ہے وہ ہماری A سے B کی طرف ہوگی یعنی کہ جو current ہے یہاں پر وہ anti clockwise direction میں ہوگا سو یہاں پر ہم EMF سے current بھی نکال سکتے ہیں سو current is equal to EMF over R سو induce current ہمارے پاس کیا آ گیا VBL over R تو یہ ہے جی ہمارا motional EMF یا ایک طرح کا یہ بھی induce EMF یہ ہے اور اس سے جو current آتا ہے